بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کے حق میں عدلیہ کے اندر سے گوائی آئی ہے کہ آمیر فاروق صاحب کیا کر رہے ہیں آمیر فاروق صاحب کے ماتحیت عدلیہ کیا کر رہی ہے اس میں آمیر فاروق صاحب کا کیا کردار ہے ججز کیسے سوالات اٹھا رہے ہیں عطا ربانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ججز کو آشیرباد حاصل ہے اس پورے نظام اور آمیر فاروق صاحب کی چاہے وہ جاج ہمائیون دلاور ہو چاہے وہ جاج محمد بشیر جو تھے وہ تھے یا یہ ابھی جو حالقادر والا کیس سن رہے ہیں یا جو جاج قدرت اللہ تھے جوڈیچل مجسٹیٹ یا ابو الحسنات سکندر ابو الحسنات محمد ذوالکرنین ان سب کے حوالے سے یہ ماتحیت ہیں آمیر فاروق صاحب کے پیرا گراف نمبر سات میں وہ کہتے ہیں کہ اوپر جو واقعات ہم نے بتائے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہماری عزالتی تاریخ میں عدلیہ کی ازادی کو انڈرمائن کرنے اور انتظامیہ کے مفاد کے مقدمات میں دباؤ کا منصوبہ کار فرما رہا تو ایسے منصوبے کا راستہ روکنا چاہیے جسٹس شوکت عزی صدیقی کے معاملے میں آئی ایس آئی کے اہلکاروں کی مداخلت کے الزامات کو ڈیل کیا گیا ہے اور سابق جج کو ریلیف فرام کیا گیا ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ایکشن ضروری تھا لیکن یہ کافی نہیں ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ان ججز نے سپریم کورٹ کے پانچ ججز کے فیصلے پر سوالات اٹھا دی ہیں اور وہ پانچ ججز کون سے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس امیل الدین خان جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس سید حسن عزر رسوی اور جسٹس عرفان سعادت خان ان کے فیصلے پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہیں کیوں کافی نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انکوائری کروانی چاہیے تھی کہ جو بات شاکست صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کس طرح سے دلی مضاقلت تو نہیں ہے کیسے ہو رہی ہے ان کو سزائیں دیتے یہ کیا کہ آپ نے ججز کو تو بحال کر دیا کہ اس کے خلاف لیکن وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور دوسرا آپ نے کہا کہ بلکل اس کے خلاف ٹھیک پروسیڈنگ نہیں ہوئی لیکن آپ کو اصل ایشو پہ جانا چاہیی تھا یہ ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپرین کورٹ کے پانچ ججز کے فیصلے پر سوالات جو ہیں وہ اٹھا دی ہیں پیراگراف نمبر آٹھ میں کہا ہے کہ بطور جج ہم تمام ججز ہر صورت عوام کو انصاف کی فرامی کا آئینی حلف لیتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئین و قانون کے مطابق بلا خوف و خطر انصاف فرام کریں گے اپنے تحفظ اپنے حلف کا تحفظ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوامی مفاد میں عدلیہ کا ہر سائل کو کسی دباؤ میں آئے بغیر انصاف فرام کرے عدلیہ ہر سائل کو کسی دباؤ میں آئے بغیر انصاف فرام کرے ججز نے لکھا ہے کہ اس عمر کی ضرورت ہے کہ عدلیہ کی حضادی کو مجودہ وقت میں یقینی بنایا جائے تاکہ ججز کی صلاحیتوں پر عوام کا اعتماد موجود رہے یہاں پہ اس پیراگراف نمبر آٹھ میں ججز نے ایک بار پھر حلف دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے کسی خطرے کے کسی دباؤ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے جو حلف ہم نے پہلے لیا تھا اس کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ آئندہ کا منظرنامہ کس طرح کا ہونے جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کی تجدید کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پیرگراف نمبر نو میں ججز نے لکھا ہے کہ سپریم یوڈیشل کونسل کی جانب سے دیئے گئے عذابتہ اخلاق میں ججز کے لیے ایسی کوئی رہنوائی موجود نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ اگر انتظامیاں یا انٹیلیجنس اہلکاروں کی طرف سے کوئی دباؤ ڈالا جائے تو ججز کو کیسا ردعمل دینا چاہیے یہ بھی واضح نہیں کہ ایک جج اس مداخلت اور دھمکیوں کو کیسے ثابت کر سکتا ہے اگر وہ ایسی رپورٹس دیتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کا بار بھی جج پر آتا ہے یہ بھی واضح نہیں کہ اگر ججز کو انفرادی طور پر دھمکیں دی جاتی ہیں اور ان کے کام میں متاخلت بھی کی جاتی ہے اور بطور ادارہ عدلیہ اس طرح کی دھمکیوں اور متاخلت کو روکنے کے لیے کیا اگڑمات کر سکتی ہے اگر ہم عدالتی اتصاب کی ضرورت کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں جج کے کنڈکٹی سکروٹنی کی بنیاد اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا انتظامی کی منشہ کے خلاف فیصلے نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ دیکھیں اس لیٹر کو جو شروع کیا گیا تھا اس میں اور اس پیرگراف میں جو ججز نے لکھا ہے اس میں دو چیزیں کامن ہیں ایک تو ججز نے پہلے سے انٹی میٹ کر دیا ہے کہ ہم یہ جو اقدام کرنے جا رہے ہیں ہمارے خلاف ریفرنسز آئیں گے لیکن ہمارے خلاف ریفرنسز کے فیصلے ایسے نہیں ہونے چاہیے جس طرح سے جو ایک نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیزہ صاحب جو ہے ان کے پاس ریفرنس آئے گا اور وہ وہی چیز کریں گے جو انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ کیا ہے اب مظاہر صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے اب ایک جج ہیں مظاہر علی اکبر نقوی ہیں کوئی اے بی سی ڈی کوئی جج ہے اس نے آج سے دس سال پہلے ایک پلات لیا تھا اور اس نے مثال کے طور پر پلات لیا تھا دو کروڑ کا اور اس نے کاخزات کو پر لکھا ہوئے کہ میں نے دو کروڑ کا لیا اور اس نے دو کروڑ کیش دیا جس طرح سے بھی دیا بینگیں چینل سے جیسے بھی دے دیا اب ہوا یہ کہ دس سال بعد اس بندے کو اٹھایا گیا جس سے اس جج نے دس سال پہلے جو ہے وہ لیا تھا پلات اس کو اٹھایا گیا اس بندے کو جس سے لیا تھا اس کو ننگا کیا گیا اس کو کرنٹ لگایا گیا اس کو ننگا کر کے اس کو کرنٹ لگا کے اس سے بیان لیا گیا کہ جناب اس جائج نے دس سال پہلے مجھ سے دو کروڑ میں نہیں دو کروڑ کا جو پلات لیا تھا وہ مجھے ڈراک لیا تھا دھمکا کے لیا تھا انفلونس کر کے لیا تھا بڑا میرے اوپر یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اور یہ پلات تو دس کروڑ کا تھا میں نے اس کو دو کروڑ میں دیا تھا اب اس کے بیان کی بنیاد پر اب جائج کو فارغ کر دیں گے یہ روایت ڈالی ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ بلکل وان سائیڈڈ جکترفہ بلکل ایک گھٹیہ طریقے سے چلائی وہ پرسیڈنگ ساری مزاہر لی اکبر نقوی صاحب کے خلاف پوری دنیا کو پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ مزاہر لی اکبر نقوی کے جرم کیا تھا مزاہر لی اکبر نقوی صاحب کے جرائم کی تفیرست بہت طویل ہے سانے اور مارڈل ٹاؤن کی رپورٹ پبلی کرنے سے لے کے الیکشن کے معاملے تک ارشہ شریف کیس میں ریمارکس دینے سے لے کے سخت سوالات کرنے سے لے کے اور ملٹری کورس کے ٹرائل تک یہ ان کے چند جرائم ہیں اور یہ کوئی چھوٹے جرائم نہیں یہ بہت بڑے جرم ہیں ان کو بلکل کازی صاحب کو نہیں رکھنا چاہیئے تھا اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں لیکن کازی صاحب کا جو ان کے بارے میں یہ منصوبہ تھا نا کہ جو ان کے ساتھ وہ کرنے جا رہے تھے میڈیا اور جس پورے نظام کو ساتھ ملا کے اس کو مظاہر صاحب نے ناکام بنا دیا ریزائن دے کر میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کا لوگوں کو نہیں ابھی پتا جس وقت سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیئے تھا اور یہ ساری چیزیں اس پر بات ہوگی کبھی کھل کے بات ہوگی اور میرے پاس جو حقائق ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرے ازادی زور پر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بلکل درست فیصلہ کیا انہوں نے بھی اور اجازل احسن صاحب نے بھی اچھا لوگ اس سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ان ججز نے دیکھنا انہوں نے تو ریزائن نہیں کیا یہ تو ڈٹ گئے ہیں اور یہ تو لیٹر لکھ رہے ہیں اس پر کریں گے بات جب تھوڑا سا محول ایسا ہوگا کھل کے بات کریں گے پھر میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں گا کہ اجازل احسن صاحب اور مزیر اکبر نکوی صاحب کا معاملہ کیا تھا اور ان ججز کا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے کھل کے کریں گے اس کے بعد پیراگراف نمبر دس میں کہا گیا ہے کہ ججز کہتے ہیں کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ججز کا چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بہادر ہونا ضروری نہیں ہے انہوں نے انتظامی ہے کہ ظلم و سطاہم کے خلاف خود جنگ لڑی اچھا یہ نا وہ تعریف کرتے ہوئے نا قاضی صاحب کے سامنے پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں تعریف بھی تھوڑا مسکہ لگا رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں قاضی صاحب اپنے پاؤں پر مہربانی کریں ذرا اس طرح سے وہ دھکا لگا رہے ہیں قاضی صاحب کو تعریف اس لئے کر رہے ہیں ورنہ قاضی صاحب کو پہلے دن سے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج تک انہوں نے نہیں کیا اور ان کے آنے کے بعد پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی اور ابھی قاضی صاحب چیف جسس نہیں بنے تھے ایک جو صحافی آپ کو پتا ہے چند جن کے پاس جو قاضی صاحب نے فیصلے کرنے ہو تو ان کو پہلے پتا ہوتے ہیں تو انہوں نے لکھا تھا کہ سترہ سپٹمبر جب قاضی فائز جسس آئے گا اس کے بعد جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں ہوں گی پی ٹی آئی بھول جائے گی سب کچھ اور وہی ہوا وہ کہتے ہیں کہ ججز کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ججز کا چیف جسس اور پاکستان قاضی فائز اس کی طرح بہادر ہونا ضروری نہیں ہے انہوں نے انتظامی کے ظلم استعم کے خلاف خود جنگ لڑی اسی طرح جسس شوکت اس صدیقی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے برطرف کی جانے کے بعد غلط اقدام کے خلاف اپنی ججیت جاری رکھی اگر بنیادی حقوق کے تحفظ اور عوامی مفاد میں قان پاؤں پہ کھڑے ہوں کچھ کریں کچھ کریں بار بار کہہ رہے ہیں وہ پیراگراف نمبر گیارہ میں کہا گیا کہ عدالتی امور میں مداخلت اور ججز کو دھمکیوں کے ذریعے عدلیہ کی ازادی کو انڈرمائن کرنے کے معاملات کا اجازہ لینے کے لیے ایک عدالتی کنونشن بلائے جائے اس کنونشن کو مزید معلومات بھی فرام کی جائیں کہ کس طرح ہائی کورڈ کے ججز مختلف تجربات سے گزرے ہیں اس طرح کی ادارہ جاتی مشاورت سپریم کورڈ کو بہ تاکہ وہ اس چیز کا تحیون کر سکے کہ عدلیہ کی ازادی کا بہتر تحفظ کیسے کرنا ہے اور عدلیہ کی ازادی کو انڈرمائن کرنے والوں کے تحیون کا میکنزم تیار کیا جا سکے اور انفرادی طور پر ججز کے مفاد کو واضح کیا جا سکے تاکہ وہ خود عدالتی امور میں مداخلت کرنے اور انتظامیوں کے دھمکی دینے والے ارکان کے خلاف ایکشن لینے کا راستہ اختیار کر سکیں یہ جناب گیارہ پیراگراف یہ کونٹینٹ کے اوپر یہ میری تیسری وی اتحال میں لیکن ان ججز نے اپنا کام کر دی ہے اب قاضی صاحب نے تو جو کرنا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں آمیر فاروق صاحب کو انہوں نے بچانا ہے اور انہوں نے اس نظام کو بچانا ہے جو نظام میں سوق چل رہا ہے لیکن اصل امتحان ہے تحریک انصاف کا تحریک انصاف جو اس طرح ان کی باہر لیڈرشپ کمپرومائز جائے کمزور ہے نااہل ہے نکمی ہے اور عمران خان پی ٹی آئی کے کارکن پاکستان کی بدقسمتی عوام پاکستان کی بدقسمتی کہ عمران خان جیل میں جس تو جیسے چیزیں وہ نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیی تھی اور آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے سخت رد عمل کل جاری کر دیا پی ٹی آئی کی طرف صاحب نے دیکھا کچھ سخت رد عمل بلکہ پی ٹی آئی میں تو حامد خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے توجہ ہٹا کے چیف جس اسلامباد ایک کورٹ پر لے کر جا رہے ہیں اگر اتنا دمخم ہے ان میں آمیر صاحب میں تو تو حامد خان صاحب میں تو وہ کریں نا ریفرنس دائر کریں ان کے خلاف آمیر فاروق صاحب کے خلاف پتہ لگ جائے گا کہ کتنے وہ واقعی آئین پسند ہیں اور جمہوریت پسند ہیں اور اصول پسند ہیں لیکن حامد خان صاحب کا ٹاسک شاید یہ ہے پتہ نہیں کس نے ان کو دیا ہوا ہے کہ قاضی صاحب پہ جب توجہ آئے پی ٹی آئی کی ان کے اوپر دباؤ بڑھانے لگے پی ٹی آئی تو آپ نے بڑی ٹیکنیکل تکی سے خوبصورتی سے ساری توجہ کئی اور ڈیوائ